جی تو انڈیا کے شیر اور گھر میں ڈھیر جناب فائنل میچ انڈیا ورسز آسٹیلیا تو جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے تو انڈیا جناب چار سو اور پلاس یعنی کہ چار سو دس اور تین سو استانویں سکور بناتا ہے لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ دو سو چالیس کے اوپر ہی ڈھیر ہو جاتا ہے جب اس طرح کی سیچویشن بن جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر یہی ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہے جناب اور فلسطین کا ایک متوالہ جب وہ ولی شیر پین کے بھاگتا ہوا میدان میں آگیا تو اس کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا کولی پلاس عوام نے جناب تو اس کا کہنا یہ تھا وہ یک جہتی کے لیے آیا کہ جو فلسطین کے اوپر ظلم تھے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی اظہار یک جہتی کی جائے لیکن اس کو نقام لوٹا دیا گیا تو اس کے بعد پھر کیا ہوا جناب یہ وننگ مومنٹ ہے جناب اسٹیلیا کی اور دو سو اکتالیس سکور بنانا انڈیا اسٹیلیا جیسی ٹیم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جناب وننگ مومنٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو کہ ورڈ چیمپئن جناب اسٹیلیا بھن چکی دو ہزار تائیس کی یہ جناب اور موڈی نے جیسے ہی کاپ ان کے حوالے کیا تو اس کے پانتھلس زمین کھس گئی جناب اور یہ ہیرو ہے جناب ہیڈ جو کہ اسٹیلیا کا اور ان کے سارے ہی ہیڈ ہوا کرتے ہیں کیونکہ اگر پچھلے میچ میں دیکھا جائے تو ان کا جو مقصل ہے دو سو ایک کے اوپر ناٹا اٹھ جاتا ہے تو کوئی بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ والی شیٹ اگر گیڈر کو پینا دی جائے وہ بھی شیر بن جائے کرتا ہے تو یہی وجہ دوسری طرف جناب میوز کیا قولی نے اور یہ انشکہ ہے جو کہ نڈھال غم سے نڈھال ہوئی پڑی ہے اور اسی وجہ سے ان کے جو ہیں وہ خیالات بھی تبدیل ہوتے نظر آتے ہیں اور انشکہ اس وقت خوش ہوتی ہے جب پاکستان کو یہ شکست دیتے ہیں جناب تو یہ مومنٹ تھی جناب اسٹیلیا کی جو کہ دو ہزار تائیس کا وینر ہو چکا ہے ورلڈ کپ کرکٹ وہ جیت چکا اور یہ بہت بڑی اچھی منٹہ جناب اسٹیلیا کے لیے تو بیسٹ آف لک اسٹیلیا اینڈ نیکسٹ ٹرائی کرو بھیر